اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کو بزار سے گزرتے گزرتے میری نظر پڑی فروٹ والوں پر تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج کل کی صورتحال آپ کو بتاتی چلوں فروٹس رمضان کا مہینہ ہے اور فروٹس انتہائی مہنگا ہے دیکھیں ریڑیاں بے انتہاں ہیں یہ نہیں کہ فروٹ کم ہے فروٹ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود مہنگا ہے بہت مہنگا ہے ایون کے خربوزہ جو اس سیزن میں اسی یا نویر پے یا ستر پے کلو تک ملتا تھا اب دو سو روپے سے کم نہیں ہے یہ خربوزہ اور تربوز چکرے تربوز بھی آ گیا ہے لیکن صرف سو روپے کلو انتہائی کم قیمت میں وہ کہہ دیتے ہیں صرف سو روپے کلو حالانکہ یہ قیمت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ کلو کچھ بھی نہیں چڑتا بلکل تھوڑا سا چڑتا ہے اس کے باوجود جو ہے فروٹ زیادہ ہونے کے باوجود بہت زیادہ مہنگا ہے اور بہت سے لوگوں نے رمضان میں فروٹ کا بائیکارٹ کیا ہوا ہے بہت کم رش دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ لوگ بائیکارٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں خریدنا لیکن دیکھیں رمضان ہے فروٹ چاہیے ہے اور لوگ ضرور روزہ کھولنے کے لیے فروٹ لیتے ہیں فروٹ چارڈ بناتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں یوز ہوتا ہے لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور آمدنی یا سیلریز جو ہیں وہ اس حساب سے نہیں بڑی آگے چل کے بھی دکھاتی ہوں کہ فروٹ کی شاپس بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود دکاندار جو ہیں وہ کسی طرح بھی کم نہیں کر تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے وہ دیکھیں وہاں پر بھی فروٹ والا ہے لیکن بلکل فارق بیٹھے میں ہیں کوئی رش نہیں ہے پہلے رہیم پاک میں پہلے رہیم پاک میں رمضان بزار لگتا تھا لیکن اب اس دفعہ رمضان بزار نہیں لگا یہ دیکھیں اس طرف سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ فروٹ کی شاپس تو بہت ہیں لیکن خریدار بہت کم ہے یہاں پہ بھی دیکھیں فروٹ بہت ہے لیکن خریدار نہیں ہے کسی بھی سٹال پر میں نے کوئی خریدار نہیں دیکھا اس طرف بھی دیکھیں میں آپ کو دکھاتی چلتی ہوں کہ وہ دیکھیں پروٹ بہت زیادہ ہے لیکن گاہک نہیں تو چلیں جی ہم دعا کرتے ہیں کہ مہنگائی کا جو رختار ہے بڑھنے کی وہ تھوڑی سی تھم جائے تاکہ گریب لوگ جو ہیں وہ بھی تھل سے لطف اٹھا سکیں گریب لوگ صرف دیکھ سکتے ہیں کھا نہیں سکتے یہ دیکھیں یہ خربوزہ جو ہے وہ ڈھائی سو روپے کلو ہے اور یہ دیکھیں بہت زیادہ ہے خربوزہ تربوز تیزنل فروڈ ہیں وہ آ چکے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہیں کیوں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے ریٹ جو ہیں دام جو ہیں وہ آسمانوں سے باتے کر رہے ہیں یہ دیکھیں جو کھانے سجی ہیں فروڈ بے انتہا ہے لیکن مہنگائی بہت زیادہ یہ دیکھیں کتنی اچھی شاپ ہے فروڈ کی جو پوری طرح سجی ہوئی ہے اور دیکھیں ہر طرح کا فروڈ ہے یہاں پر اللہ تعالی مہنگائی کے اس جن کو کابو میں کھریں اور عام لوگوں کی پہنچ میں بھی کھل کو کھانا نصیب کریں پھر ملوں گی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سب اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ یہ دیکھیں یہاں پر بھی منی رمضان بزار لگا ہے یہ چیزیں جو ہیں بہت اچھی ہیں آپ بھی ضرور آئیں یہاں سے خریدیں اوکے جی اللہ حافظ